اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش رہیں خوشیاں بانٹیں آئیرن دیکھ کے آپ کو آئیڈیا تو ہو گیا ہوگا کہ آج کی ویڈیو آئیرن کے متعلق ہے تو ہنجری یہ جو آئیرن کی پریٹ پر آپ کو جلا ہوا نشان نظر آ رہا ہے میں اس کو کلین کرنا چاہتی ہوں کیونکہ سمٹائم آسکتا ہوتا ہے کہ جب بھی میں کوئی وائٹ کلوتھ پریس کرتی ہوں تو اس پر نشان چھوڑ جاتا ہے جو دھونے سے مٹ تو جاتے ہیں لیکن اس وقت پھر وہ کپڑا خراب ہو جاتا ہے تو مجھے بہت ہی افسوس ہوتا ہے میں نے یوٹیوب پہ ایک دو ویڈیوز دیکھی ہیں تو چل کے ٹرائے کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان سے یہ والا نشان جائے گئے کہ نہیں یہ جو اس طرح سے جلا ہوا ہے اس حصے کو کلین کرنا ہے آئرن سٹینٹ پہ میں کپڑا بچھا لوں گی تاکہ وہ خراب نہ ہو اب میں نے ایک چھوٹا سا بول لیا ہے تو اس میں میں ٹو ٹیبل سپون وینیگر ڈال دوں گی اور ون ٹی سپون بیکنگ سوڈا ایڈ کر دوں گی اب میں اس میں کوئی سا بھی پیسٹ ایڈ کر دوں گی آپ کے پاس جو بھی پیسٹ ہے آپ وہ ایڈ کر دیں لیکن یہ اپلائی کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں یہ میرا اپنا کوئی نہیں ہے میں خود بھی فرس ٹائم ٹرائی کر رہی ہوں اور میں آپ کو آنیسٹ ریویو دوں گی کہ اس یہ کام کرتا بھی ہے کہ نہیں کیونکہ میں بھی چاہتی ہوں کہ میرے آئرن جو ہے وہ بلکل نیٹ اور کلین ہو جائے اور مجھے کوئی مسئلہ نہ ہو کیونکہ لازٹ ٹائم بھی جب میں اپنے بیٹے کی وائٹ شیڈ پریس کر رہی تھی تو اس کے اوپر اس نے نشان چھوڑ دیا ہے جو کہ دھونے سے مٹ جاتا ہے لیکن اس وقت وہ شیڈ میں پہنا نہیں سکتی تو مجھے بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے اچھی طرح سے میں اس کو مکس کر لوں گی یہ دیکھیں اس میں اس طرح سے جھاگ سے بن گئی ہے جیسے ہی میں نے ونگر میں بیکنگ سوڈا اٹھ کیا تو وہ ایسے جھاگ جھاگ بننا شروع ہو گئی ہے اب میں آئرن کو آن کر لوں گی سوچ آن کرنے کے بعد میں اس کو میڈیم پہ رکھ لوں گی میڈیم پہ سیٹ کر کے میں چیک کر لوں گی کہ یہ گرم ہو گئی ہے اب میں نے ایک سپنچ لیا ہے میرے پاس یہ پرانا سپنچ ہے ایسے ہی تو میں نے وہ لیا ہے کہ میں چیک کرنا چاہتی ہوں کہ یہ کام بھی کرتا ہے کہ نہیں سپنچ پہ میں نے وہ پیس لگا کر اب اس کے اوپر لگا دوں گی سارا پیس اچھی طرح سے میں اس کو لگا رہی ہوں اور دیکھتے ہیں کہ اب یہ اس سے کیا ہوگا آئرن کا یہ جو اوپر والا بلیک حصہ ہے اس کی پلیٹ کا وہ جائے گا اب کے بھی نہیں اور یہ دیکھیں آئرن بلکل نیٹ اینڈ کلین ہوگی ہے دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے لیکن ایسا بلکل نہیں ہے یہ تو اس کے اوپر بلکل ایک لیئر سی بن گئی ہے جو مزید کپڑوں کو خراب کرے گی اس کے بعد میں نے نیل پینٹ جو ریموور ہوتا ہے وہ ریموور لے کر اس کو اتنی مشکلوں سے کلین کیا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں یہ بلکل بھی یہ ویڈیو بیکار ہیں میں نے یہ اب یوٹیوب پر سرچ کیا تو اتنی ویڈیوز تھی اسی اس کی کہ یہ تین چیزیں آپ مکس کر کے اس پر لگائیں تو آپ کی جو آئرن ہیں وہ بلکل کلین ہو جائے گی اور یہ دیکھیں جیسے ہی میں اوپر سے اتا رہی ہوں تو نیچے سے وہ جلا ہوا پھر سے نظر آنا شروع ہو گیا اب مجھے نہیں پتا کہ لوگوں نے اتنی ویڈیوز کیوں بنا رکھی ہے جب وہ کام ہی نہیں کر رہا تو میں نے سوچا میں آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کر دیتی ہوں کہ میری طرح کوئی اور اس کو ٹرائے نہ کرے اور اس کی آئرن خراب نہ ہوئی اس کو محنت نہ کرنی پڑے تو آپ اس کو تو بلکل بھی ٹرائے مت کیجئے گا یہ تین چیزوں کو جو مکسر ہے اس کو بلکل بھی یوز مت کیجئے گا لیکن اگر آپ کے پاس کوئی آئیڈیا ہے یا آپ کے پاس کوئی ٹرک ہے تو مجھے ضرور بتائے گا کیونکہ میں اپنے آئرن کا یہیسہ کلین کرنا چاہتی ہوں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا کہ آپ اپنی آئرن کو کس طرح کلین کرتے ہیں یہ میرا آنسٹ ٹیویو ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اگر آپ کو میری ویڈیو ہیلپ فل لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل کا آئیکن بھی ضرور پریس کیجئے گا کیونکہ اس طرح آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکیشن مل جائے گا تھانکس فور ووچنگ اللہ حافظ